امام رازی نے لکھی ہے ایک بات بڑی عجیب بات لکھی امام رازی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائل کو بھائی بنا لیا تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے اور کہاں تیرے معبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجرت کر کے آئے نا ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر دا پہلا نمبر پہلا نمبر کس کا ہے دوسرا تیسرا چوتھا یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں اب ہمارے لوگ مسئلہ بھی قوالوں سے پوچھنے لگئے ہیں فتوہ بھی قوال کا چلتا ہے اللہ ہی خیر کرے حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا عجرت کی رات اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلائے رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے اگر آکے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسانے حال ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے ہیں ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا کرے گا جان فرشتے خموش ہو گئے تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے تم تو بھائی بھائی بنے تھے فرشتے ارز کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ دو تلواریں لے لو اور علی کی چار پائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے اس کی جان کی افادت کرو وہاں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ فرشتے بھی کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول ہر جنگ میں پہل اللہ فرماتا ہے سبقت لینے والے سبقت لے گئے آگے گزرنے والے آگے گزر گئے اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی مکان نہیں بنایا کوئی کاروبار نہیں کیا ساری ہوتا اب اس پہلو پہ بھی درہ گوھر کر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کوئی بینک بیلس نہیں بنایا سیابہ کرام والی مردوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لئے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے رشتہ کیسے مانگنے کہا تو جا تو سعی ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے مولا علی شیر خدا کہتا ہے میں گیا میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار یار تھے نا تیار کر کے بھی جا مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو بھی بولنے گی سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا حضور نے فرما علی کیسے آئے ہو تو میں خموش پھر پوچھا کیسے آئے ہو میں خموش کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لئے آئے ہو فاطمہ کے لئے آئے ہو تو حضور علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالہ ہے میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاتھ بھاگ میں گئے تھے وہ تینوں گئے تھے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیئے فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا رب قریب نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے تیرے لئے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا حضور علی سیدہ فاطمہ کو بیعا کے لے گئے تو حضور علی زید بن عرصہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں اوہ بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے دعا کریں اللہ میرے دامات کو اداعیت دے دے میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقویٰ دیکھتی پریزگاری دیکھ دینداری دیکھ اس شخص کو بیٹی دی جو اصحابکون اصحابکون کے درجے میں شامل جو ان اللہ زنامن وعمل صالحاتی علائی قوم خیر البریہ کے درجے میں شامل ان کو اپنی بیٹی دی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنو فرماتے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ کو میں بیعہ کے لائے سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے میں مزدوری کرتا دو گھنٹا یا ڈیڑھ گھنٹا اولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی باق کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کار لو فرمایا دو کلو ہو گئے یا بڑی ہیں ایک کلو میرے بچے کھائیں گے ایک کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے تو کہا علی کل کیا کرو گے فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا تو بندہ مشورہ دینے لگا مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے یہ کیا عرض ہے جائز جائز کٹھے کر لیں تو شیر خدا نے ایک جملہ کا پر شیروں جیسا کہہ دیا حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے حلال ہو تو عصاب ہوتا ہے لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عصاب والا کام کرتا ہوں میں کٹھے ہی نہیں کرتا نہ بندہ عصاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے میں اس رستے جاتا ہی نہیں